آدم سے ایک کرامتوں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب حضرت حمد دباس کے پاس تھے آپ جب ابھی ابھی یعنی سمجھے ابھی ڈھکیلے نہیں گئے تھے ابھی اس وقت کی بات ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا حضرت حمد دباس کا آپ کے استاد کا مرشد کا پہلے مرشد کا وہ یہ سوچا اپنے مرشد کے پاس جا کر کہ میں حضرت سے اجازت لے کر ملک شام سیریا جس کو کہتے ہیں آج وہاں پر تجارت کیلئے جاتا تھا کہ حضرت سے اجازت لے کے جو ہے کچھ تھے اس میں پانچ سو درہم کا کچھ سودا تھا اس کو بیشنا چاہتا تھا اپنے پیر کو جا کے استاد کو بلا کہ حضرت میں یہ چیز وہاں بیشنا چاہ رہا تجارت کا اسامہ لے جانا چاہ رہا آپ مجھ کو اجازت دیجئے تو حضرت بولے مجھا تو گئے تو خطر ہو جائیں گا اہلِ کشت تھے وہ بھی مدرکت مشہور مدرکت تھے بلے کہ تُو مجھا تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تُو اگر جائیں گا تو خطر کر دیا جائیں گا اور تیرا مال لوٹ لیا جائے گا اس شخص مظفر ابو مظفر نام تھا اس کا تو یہ پریشان ہو گیا مایوس آ رہا تھا اپنے مرشد کے پاس سے راستے میں نوجوان تھے حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلے کہ کہاں سے آ رہا بھئی بلے کہ استاد کے پاس سے آ رہا ہوں مرشد کے پاس سے آ رہا ہوں بلے کہ کیا کیا کہے وہ تجھ کو بلے کہ مجھ کو جانے کی اجازت نہیں دینے کہ تُو جائے گا تو قدل ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ تُو جا تیری زمانت میں دیتا ہوں تُو بچ کر آئے گا حضرت وصی آدم سے چنانچہ وہ شخص حضرت کی اجازت لے کر جاتا ملک شام گیا اور تجارت کر کے کامیاب لڑتا ہے واپسی میں جیسا پہلے لوگ موٹوں اغیرہ کا خافلہ تھا وہاں پہ کسی مقام پر وہ پڑھاؤ ڈالے تو وہاں ایک ہمام تھا مسافروں کے لئے جیسا ہمام رکھتے ہو زمانے میں ہمام تھا تو وہاں پر ایک مقام پر وہ ہمام میں ضرورت کے لئے گیا اپنے جو کیابیٹل سرمایا تھا پیسوں کا پونجی کا وہ ایک جگہ رکھ دیا ہمام میں لائٹ ٹیف اغیرہ کر کے وہاں بھول گیا ہو آگے پھر اپنے مقام پر خافلے کے ساتھی وہاں قریب میں جو خافلہ تھا کاروان تھا اس کے ساتھ ہو گیا خواب دیکھ رہا آئے کہ ڈاکو لوگ آئے ہیں جو ڈاکویٹس ہوتے ہیں وہ لوگ آیا اور تلوار چلا رہے ہیں خافلے کو روٹ لیے اور ایک شخص اس کو بھی جو ہے نا زخم پہنچا کر اس کو بھی قتل کر دیا خواب دیکھ رہا ہوتا فوری وہ نین سے بیدار ہوا وہ شخص ابو مظفر میں ان سے بیدار ہو کر دیکھتا کیا ہے کہ واقعے چوتر جو ہے لاشیں بکریوی ہیں سامان اٹھا ہوا آئے اور خود اپنے جسم پر دیکھ رہا ہے کہ خون کے دھبے پڑے ہیں مگر زخم نہیں نظر نہیں آتا فوری وہ اس کو دیکھئے آدمی کو مرتے وقت بھی پیسوں کی سوچتی آدمی وہ جس میں دم اٹکا ہوا رہا تھا وہ تو دیکھا کہ جان تو بھی مال تو نہیں چلے گا بلکہ فوری وہ دونتا ہوا پھر ہمام پہنچا وہ دیکھا تو مال مل گیا اس کا وہ پانچ سو سات سو دینار جو تھے جو اضافہ بھی ہو گیا تھا اس میں فائدہ ہو گیا تھا بہرحال وہ لوٹ کر آیا بغداد آتے ہو خود یہ خیال کیا کہ اب میں اپنے پیر سے ملوں یا اپنے پیر بھائی سے شیخ عبدالخالر جیلانی سے ملوں یہ سوچ رہا تھا کہ راستے میں حضرت حمد دباس رحمت العالم لے مل کے کہنے لگے کہ اے ابو مظفر تو جا جا کے جو ہے نا تیرے حضرت عبدالخالر جیلانی سے مل لے کہ وہ تیرے لئے حضرت اللہ سے سترہ مرتبہ جو ہے نا دعا کر کے تیری تقدیر کو بلٹ دیا تقدیر کو بدل دیا وہ سے آدم کہ جو قتل حقیقت میں ہونے والا تھا وہ خواب کے ذریعے قتل کیا گیا یعنی وہ بھلا کو خواب کے ذریعے بدل دیا گیا اور جو مال لوٹی لیا جانے والا تھا جو لوٹا جانے والا تھا مال اس کو بھول مڑا دیئے بھول گیا تھا تو یہ تقدیر کو بھی غوث العالم دستگیر رحمت اللہ رضی اللہ عنہ بدلے ہیں یہ کشف و کرامات وہیں تک ہے رکھیں دیجئے اس کو اس کو صرف لیکن جو مہن چیز غوث العالم دستگیر کی تعلیمات کی ہے وہ کیا ہے جو آپ فرماتے ہیں اللہ کو الہ جانا مسلمانوں سے کہہ جارے چونکہ قرآن ہی ادائی کی آئی یا ایہوالذین آمانو آمینو باللہ ایے ایمان والو پھر سے ایمان لو روایتی مسلمان ہے تم روایتی ایمان والے ایمان نماء ہیں مسلمان نماء ہیں جیسا فلک نماء تو فلک نماء آسمان کو اسے مسلمان نماء ہے تم روایتی مسلمان ہے عملی طور پر وہ ایمان والے ہو جا خود قرآن کہہ رہا ہے پھر سے ترجید کرو دیکھ لیجئے آپ اصل ہوتا ہے تو فوری اس کو تجدید کرتے رہتے ہیں رینیول کرتے ہیں اس کو جو چارج کرتے رہتے ہیں جیسا آج بھی ہم جو بیٹے ہیں یہ بھی ہمارا تجدید ایمان و احسان کا جلسہ اس سے ہمارا ایمان چارج ہو رہا ہے چاہے جو بھی مقرر یہاں پر آتا ہے آپ لوگ سنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر حرارت میں اضافہ ہوتا چاہے ایمان کی حرارت میں اضافہ ہوتا وہ بھی رینیول ہو رہا ہے وہ بھی تجدید ایمان و احسان کا جلسہ ہوتا ہے یہ بھی چارجن کا ہے تو ایسے ہی ایمان کو تجدید کرتے رہنا صحابہ اکرام جیسا آج بھائی بھی بتایا آیت یعیو رزین آمنو آمنو بللہ رسولی ایمان والو پھر سے ایمان اللہ تخلیص سے تخیق کی طرف آو تو صحابہ اکرام کو حضور پوچھتے ہیں کہ تم اپنے ایمانوں کو تازہ کرو جدید ایمانوں کو اپنے ایمانوں کو تازہ کرو یا نہیں بل کرو تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیفہ کس طرح کریں گے تو آپ فرماتے ہیں فاکسیرو لا الہ الا اللہ کسرت سے لا الہ الا اللہ کو برتو یہی تعلیم نبوت کا پرتو ولایت کا اعتبار حضرت قوسل آدم سے بھی یہی کہتے ہیں کہ افسوس کی تیری زبان تخوہ تخوہ پکا رہی ہے لیکن تیرا دل تیرے تخوے کا انکار کر رہا ہے جھوٹ ہے دل جو ہے نا فاجر ہے جھوٹ کہہ رہا ہے یہ غوثی آزم سے تعلیم ہے آپ فرماتے ہیں لوگو اللہ کی ہو جاؤ جس طرح اللہ والے اللہ کی ہو گئے تھے من کان اللہ لہو اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا ایسے ہو جاؤ یہ تعلیم ہے غوثیر آدم اگر ہم سچی